سلام علیکم کیسے میرے یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج آپ لوگوں کے لئے بہتی بڑیا بہتی ٹیسٹی ریسیپی لے کے آئے ہیں جو چومین ہے تو اس کو بنانا بہتی آسان ہے کوئی مسکل کا کام نہیں ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں گھر میں کیسے بنے گی تو یہ دیکھئے ہم بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں ایک برطن لیا ہے تو برطن میں ہم بہت سا پانی ڈالیں گے تو تھوڑا بڑا برطن لیں چھوٹا نہ لیں تو یہاں پر پانی ڈال کے پانی کو اچھے سے ہمیں اُبالنا ہے اس میں نمک ڈال کے تو ہم یہاں پر دو چمج ہم نمک ڈالیں گے یہ دیکھئے تو یہاں پر ہم نے ڈال دیا اب یہاں پر ہم نے تھوڑی ادرک لیا ہے لسن لیا ہے مرچے لیا ہے تو ادرک کو ہم گھس لیں گے لسن کو بھی گھس لیں نہیں تو کٹ لیں جیسی مرچی آپ کی یہاں پر سملا مرچ لیا ہے پیاج لیا ہے اور ہم نے یہاں پر گاجر لیا ہے تو سملا مرچ کو ہم پورا نہیں ڈالیں گے آدھا ڈالیں گے اور گاجر بھی اپنے حساب سے آپ ڈالیں تھوڑی کم کر کے اور یہ پتہ گو بھی ہے تو ان لوگوں کو سب کو ہم بڑیا کٹنگ کر لیں گے لمبے لمبے سیف میں اب یہاں پر ہمارے پاس ایک پیکٹ چومین ہے تو ہم نے اس کو نکال لیا ہے تو ہم ایک ساتھ اس کو سب اُبال لیں گے تو اب ہم نے یہاں پر ہمیں تیل بھی ڈالنا ہے تو ہم نے یہاں پر دو چمز تیل ڈال دیا پانی میں پانی بڑیا کھول رہا ہے تو اسی میں ہم چومین ڈال دیں گے تو بہت ہی آرام سے یہ چومین اُبال جائے کہ دیکھئے کتنی ساوپٹ ہو گئی تو یہ سب برتن کے اندر چلی گئی لی جائے گی تو ہم یہاں پر ہم پوری نہیں بنائیں گے ہم آدھی کو جو ہے اسٹور کر کے رکھ دیں گے ہم بعد میں بنائیں گے تو یہ اُبالنے کا جھنجٹ ختم ہو جائے گا پھر ہم کبھی بنا کے اس کو کھا سکتے ہیں آرام سے تو یہ دیکھئے جیسے چامل ہم بناتے ہیں تھوڑا سا کسر رہ جاتا ہے تو بس اتنے ہی اُبالنا ہے اور زیادہ نہیں اُبالنا ہے تھوڑا کسر اس کا چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو فٹا فٹ ہم اس کو تھنڈے پانی سے دھوئیں گے تھنڈے پانی سے تھوڑا تھنڈے پانی سے نہیں دھونا ہے اس کو بہت سا پانی اس میں ڈالنا ہے بار بار ایک دم تھنڈا اس کو کر دینا ہے تو اتنا اس کو ہمیں دھونا ہے تو اس کا بہت دھیان رکھنا اگر یہ خوب اچھے سے دھول جائے گی تھنڈے پانی سے تو یہ چپکے گی نہیں آپس میں ملے گی نہیں اور بہت ہی بڑیا کھلی کھلی بنے گی ہے اس کا جرور دھیان رکھنا یہاں پر اور ہم نے یہاں پر ایک برتن لیا تو برتن میں ہم فائلہ برتن ہو اس میں تیل لگا کے اب یہ چومن کو ہم فٹا فٹ اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا تیل ڈال کے اس کو ملا لیں گے اب پھر اس کو ہم تھوڑی دیر پنکے کی نیچے رکھ دیں گے تو یہ ایک دم لچھے الگ الگ ہو جائیں گے یہاں پر دیکھئے سبجییں بھی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے سب ہم نے لمبے لمبے سیف میں کٹا ہے تو اب یہاں پر تھوڑا سا ہم تیل برتن میں ڈال کے اور خوب تیز گرم برتن ہونا چاہیے اس میں تیل ڈال کے کیا کریں گے ہم کٹن کا کپڑا لیں گے تو بس اس طریقے سے کر کے ہم پورے برتن میں اس طریقے سے اس کو پوز دیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو کچھ بھی ہم پکائیں گے اچھے پک تنینہ پی رہی سے اب ہم نے یہاں پر ایک چمز تیل ڈالا ہے تیل ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس لئے ہم چومن میں تیل ڈال چکے ہیں پہلے بھی تو ہمیں یہاں پر تیل کم ہی رکھنا ہے اب یہاں پر ہم فٹا فٹ لسن ڈال دیں گے جو ہم نے کٹ کے رکھا اور مرچے بھی اور ادرگ بھی ڈال دیں گے تو اس کو ہلکا سا ہم کلاریں گے اس کو نہیں ہمیں پڑنا ہے نہ زیادہ ہمیں کلارنا بس ہلکا سا پڑنا ہے اب اسی میں فٹا فٹ ہم نے پیاج بھی ڈال دیا پیاج کو بھی تھوڑا سا چلا لیں گے دھر ادھر اور ان لوگوں کو بہت زیادہ کلارنا نہیں ہم نے اتنا کم تیل ہے کہ اس میں کلرے گی نہیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے بس ہم تھوڑا سا اس کو بھونج لیں گے اب سبجی بھی اس میں ڈال کے ہم فٹا فٹ اس کو بھی جو ہے اسی طریقے سے اس کو بھی پکا لیں گے تو میکس کرنا ہے سب اسی میں تو اگدم کرنچی یہ سبجی رہے گی بہت بڑیا بہت اچھی سی تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر ہم چومن ڈالیں گے تو اس میں ہم یہاں پر چومن ڈالنا ڈال دیا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے پھر مسالے ڈالیں گے تو آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہی پسند آئے گا ایک بار میری طریقے سے بنائیے دیکھئے اگدم بھی نہیں چپکے گی یہ کھلی کھلی اگدم سے دیکھ رہی نا ایسے ہی یہ رہے گی ملے گی نہیں تو اب ہم نے یہاں پر نمک ڈالا ہے ایک چمج اور ہم یہاں پر کالا نمک بھی ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور آدھا چمج ہم نے کالی میرچ کا پاورٹر ڈالا ہے اور ایک میگی مسالہ آدھا چمج ہم نے چاٹ مسالہ اور تین چمج ہم نے سویا سوس ڈالا ہے اور ایک چمج بھر کے ہم نے ہم نے ہم نے چھت نی جو لاچے کی ہوتی ہے وہ بھی ڈال دیا اسی میں اور کچھ بھی آپ ڈالنا چاہے تو اس میں ڈال سکتے ہیں ٹیسٹی لگے گی بڑیا لگے گی ہم کم سامان ڈالتے ہیں تو چومین فیکی فیکی اسی لگتی تو فیکی نہیں ہونی چاہیے مطلب کڑوی نہیں ہونی چاہیے اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے ٹیسٹ کی لیے مہیگی بہت ہی اچھا بہت ہی بڑیا لگتا ہے اگر آپ ڈالیں تو دیکھنا کتنا اچھے بنے گا اور سبجیاں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو اور کوئی بھی سبجی پسند وہ بھی ڈال دیں اگر ہٹانا چاہے تو ہٹا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھئے میری بن گئی فٹا فٹ یہ کوئی ٹائم نہیں لگا یہ دیکھئے ہے نا آیا نا مو بیم پانی تو دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرئے گا لائک کرئے گا یہ دیکھئے کتنی پیاری کتنی اچھے لگ رہے ہیں اب کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری چومین کیسی رہی ہے اللہ حافظ